السلام علیکم ہمارا آج کا ٹاپک ہے کلاس ایکنوائیڈیا ایکنوائیڈیا بسیکلی اکائنوڈرمز کی ایک کلاس ہے اس سے پہلے ہم اوفی یوریڈیا اینڈ ایسٹیروڈیا کلاس جو ہیں وہ سٹیڈی کر چکے ہیں ایکنوائیڈیا پہلے ہم دیکھیں گے اس کی ایٹمولوجی ایکنوائیڈیا ایکنوائیڈیا کا مطلب بسیکلی کیا ہے سپائنز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ورڈ کیونکہ اس میں جو اینیمل ہے سپیسیفکلی سی ارچن اس کی باڈی پہ کیا ہوتا ہے سپائنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سینڈ ڈالرز اور ہارڈ ارچنز بھی پریزنٹ ہیں ایکنوائیڈیا کا انٹوڈکشن سب سے پہلے دیکھیں گے میمبرز اس کے کون کون سے ہیں سینڈ ڈالرز اور ہارڈ ارچنز سپیشیز اس کی کتنی ہے 1000 سپیشیز ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کا ہیبیٹ ایٹ کیا ہے ہیبیٹ ایٹ ہے ان کا میرین انوائرمنٹ آپ کو پتہ نا کائنو ڈمز کے جتنے بھی میمبرز ہیں وہ میرین انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس کے بعد سی ارچن جو ہے نا اب یہاں پہ ہم نے ہیبیٹ ایٹ کو تھوڑا سا سپیسیفائی کر کے بتانا ہے سی ارچن کے لحاظ سے سینڈ ڈالرز اور ہارڈ ارچن کے لحاظ سے اب جو سی ارچن ہے نا وہ سپیشیلائزڈ ہوتے ہیں لیوینگ اون ہارڈ سبسٹیٹس یعنی سخت جگہ پہ رہتے ہیں یہ ہارڈ سبسٹیٹس پہ رہتے ہیں وہاں پہ یہ سمٹم کیا کرتے ہیں کہ بروز وغیرہ میں چھپ جاتے ہیں یا راکس وغیرہ میں اس کے بعد اگر ہم بات کریں نا سینڈ ڈالرز اور ہارڈ ارچنز کی تو جو سینڈ ڈالرز اور ہارڈ ارچنز ہوتے ہیں یہ سافٹ سبسٹیٹس پہ رہتے ہیں جیسے سینڈ ہے جیسے مڈ ہے اور یہ برو کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ ان کو کوئی ارگینک میٹر ملتا ہے نا تو ٹیو فیڈ کی ہیلپ سے اس کو لے لیتے ہیں اور سینڈ ڈالرز سمٹمز کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈینس ایریا میں رہتے ہیں ڈینس ایریا کا کیا ان کے لیے بینیفیٹ ہوتا ہے کہ ریپورڈکشن اور فیڈنگ میں ان کو فیور کرتا ہے ڈینس ایریا بیسیکلی نیکسٹ ہاں ہم نے دیکھنا ہے سٹکچر آف سی ارچن سی ارچن دیکھیں اس کی شیپ کیسی ہے راؤنڈ ہے ٹھیک ہے سی ارچن اس بیسیکلی راؤنڈڈ اس کے بعد اس کا جو اورل اینڈ ہے یعنی جس سائیڈ پہ ماؤت ہے وہ سبسٹیٹ کی طرف ہوتا ہے تھرڈ پوائنٹ کیا ہے اس کا جو سکیلی ٹین ہے اس میں ٹین کلوزلی فیٹڈ پلیٹس ہوتی ہیں ٹین سیٹس آف اب وہ پلیٹس کہا پہ پہ پیزنڈ ہوتی ہیں بارل اینڈ اورل اینڈ کے درمیان میں اس کے الاوہ اور کیا ہوتا ہے فائیو روز ہوتی ہیں امبھول ایکرل پلیٹس کی فار ایضیمپل یہ فائیو روز ہیں امبھول ایکرل پلیٹس کی یہ الٹرنیٹ کریں گی فائیو انٹر امبھول ایکرل پلیٹس کے ساتھ جہاں پہ سپائنس ہیں ایکرل پلیٹس وہ اپننگ کس کے لیے پروائیڈ کرتی ہیں ٹیو فیٹ کے لیے سبکہ جو انٹر امبول ایکرل پلیٹس ہیں نا وہاں پہ کیا ہوتا ہے سپائنز ہوتے ہیں اچھا اب سپائن کا سٹکچر ہم نے دیکھنا ہے سپائن کی بیس پہ کیا ہوتا ہے کنکیو ساکیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کنکیو فارم آپ کو بیسکلی پتہ ہے نا ایسا کر کے کنکیو ساکیٹ ہوتا ہے اور مسلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے مسلز کا کیا کام ہوتا ہے آپ کو پتہ دیفنیٹلی مسلز مومنٹ میں انوالو ہوتے ہیں اچھا اب سپائنز جو ہوتے ہیں وہ شارپ ہوتے ہیں اور ہالو ہوتے ہیں اور ان میں کیا ہوتا ہے کہ وینوم ہو سکتا ہے یا وینم بھی جس کو ہم بولتے ہیں وہ سویمرز کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور سٹکچر ہے پیڈی سیلیری پیڈی سیلیری پہلے ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ پریزن تھا یہ دیکھیں یہ بلو کلر میں پیڈی سیلیری اس میں ٹو یا تھری جاز ہوتے ہیں اور یہ سی ارچن کے ساتھ کیسے اٹاچ ہوتا ہے ایک لانگ سٹاک کے تھرو اچھا اب اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ کلین کرتا ہے ڈیبریس وغیرہ کو پلانٹونک لاروی کو کیپچر کر دیتا ہے جو کہ فوڈ کی ایک ایک ایکسٹرا سورس ہے اس کے علاوہ پیڈی سیلیری میں سمٹم کیا ہوتا ہے کہ وینم سیکس بھی پریزنٹ ہوتی ہیں اور یہ پریڈیٹر جو کوئی آتا ہے نا اس میں وینم جو ہے اس کو انجکٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وارٹر ویسکولر سسٹم وارٹر ویسکولر سسٹم ان کا سیمیلر ہوتا ہے ادر کائنوڈمز کی طرح اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے ریڈیل کے نالز ہیں جو رن کرتی ہیں انر باڈی وال یعنی اندر والی سائٹ پہ کیا ہے ریڈیل کے نالز رن کرتی ہیں اور بارل اینڈ اورل ایکسس کے درمیان میں ٹیو فیٹ ہوتے ہیں ٹیو فیٹ میں کون سی چیزیں ہوں گی ٹیمپولا اینڈ سیکشن کپس اور وارٹر ویسکولر سسٹم جو ہوتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے آؤٹسائیڈ تھرو مینی پورز پورز کہاں پہ ہوتے ہیں ابورل اوسیکل میں اس بورل اوسیکل کو ہم کیا کہتے ہیں میڈرو پورائٹ سو ان میں میڈرو پورائٹ کون سی سائٹ پہ ہے ابورل سائٹ پہ اس کے بعد مومنٹ ہے سی ارچن میں مومنٹ پہ ذرا فوکس کرنا ہے کہ ان میں بیسیکلی جو سپائنز ہوتے ہیں نا وہ سب سٹیٹ کو پوش کرتے ہیں یعنی دھکیلتے ہیں جبکہ جو ٹیو فیٹ ہوتے ہیں وہ اس کو پول کرتے ہیں یعنی آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو سینڈ ڈالرز اور ہارٹ ارچنز ہوتے ہیں نا ان میں یہ سپائنز کو یوز کرتے ہیں بورنگ کے لیے سی ارچن میں کیا کرتے ہیں سی ارچن جو ہے وہ راکس وغیرہ میں برو کرنے کے لیے سپائن کو یوز کر سکتا ہے جب اس نے ویوز کے اکشن سے بچنا ہو اور یہ کیا کرتے ہیں کپ شیپ ڈپریشن بنا لیتے ہیں یعنی اس طرح کی ڈپریشن بنا لیتے ہیں یا پھر ڈیپر بوروز بنا لیتے ہیں بائی یوزنگ اریسٹوٹل لینٹرن نیکسٹ ہے فوڈ ایکنوائیڈیز فیٹ کس پہ کرتے ہیں ایل جی پہ برائیزوانز پہ کورل پولپس پہ اور ڈیڈ اینیملز پہ اب جو ماؤوٹ ہے نا وہاں پہ ایک ڈیو فیٹ ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں اورل ڈیو فیٹ اس کے علاوہ ان میں ایک اور سٹکچر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اریسٹوٹل لینٹرن یہ بیسیکلی نا 35 اوسیکل سے بنا ہوتا ہے مسلز اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ فوڈ کو کٹ کر دیتا ہے سمال پیسیز میں ٹھیک ہے ماؤوٹ اس کے نیکسٹ سٹکچر ہے فیرنکس اس کے بعد انٹسٹائن ہے جو اینڈ کہاں پہ ہوتی ہے اینس پہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سیلوم سیلوم ان میں لارج ہوتی ہے سیلومک فلیوڈ جو ہے وہ پرائیمڈی سلکولیٹری میڈیم ہے ٹھیک ہے لارج سیلوم ہے اور اس میں کیا پریزنٹ ہے فلیوڈ پریزنٹ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں سیلومک فلیوڈ اس کے علاوہ سمال گلز ہوتے ہیں جو ماؤوٹ کے گرد ہوتے ہیں اور گلز کس سے لائن ہوتے ہیں سیلییٹیڈ اپی تھیلیم سے اسکریٹری اور نروس سیسٹم ان کے نروس فنکشنز جو ہیں وہ سیمیلر ہیں باقی سب سے گیس اکچینج کے اگر ہم بات کریں تو وہ ڈیفیوڈیون کے تھروں ہوتی ہے لیکن ڈیفیوڈیون کے لیے سرپسیس کون سے یوز ہوتی ہے اپی تھیلیل سرپسیس اور ٹیو فیڈ کے تھروں ٹھیک ہے اور جو سیلیری کرنٹس ہے یعنی سیلیہ کی ہیلپ سے جو کرنٹس پر ڈیوس ہوتے ہیں وہ چینج کرتے ہیں سلومک پریشر کو اور مسلز کی کونٹریکشن ہوتی ہے جو اریسٹوٹل لینٹرن کے ساتھ مسلز اٹیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کونٹریکشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے سیلومک فلیوڈ جو ہے وہ مووو کرتا ہے گلز کے تھروں اندر اور باہر کی طرف کیس اکچینج کے تھروں ہوتی ہے ڈیفیوڈیون کے تھروں سیلیہ کینٹس کیا کرتے ہیں چینج کر دیتے ہیں سلومک پریشر کو جب سلومک پریشر چینج ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو اریسٹوٹل لینٹرن کے ساتھ مسلز اٹیج ہوں گے نا انہیں کونٹریکشن پر ڈیوس ہو جائے گی وہ کونٹریکشن کیا کرے گی سیلومک فلیوڈ کو مووو کرے گی انٹو اینڈ آوٹ آف گلز لازٹ ٹاپک ہے ہمارا ریپرڈکشن اینڈ ڈیویلپمنٹ یہ ڈیوشیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان میں ٹو سیپرٹ میل اور فیمل سیکسز پریزنٹ ہوتی ہیں گونیرز کہاں پہ ہوتے ہیں انٹرنل باڈی وال آف انٹر ایمبولیکرل پلیرز میں دیورنگ بریڈنگ سیزن بریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فل کر دیتے ہیں سیلوم کو اچھا اب جو ہم نے پڑھا تھا ان میں اوسیکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو گونوپور جو ہے وہ فائیو اوسیکلز میں پریزنٹ ہوتا ہے یعنی فائیو اگر اوسیکلز ہیں تو کتنے گونوپور ہوئے فائیو گونوپور ہوئے اور ان کو ہم کیا بیسیکلی کہتے ہیں جینیٹل پلیٹس اور گونوپورز پریزنٹ کہاں پہ ہوتے ہیں ابورل اینڈ پہ لیکن اگر ہم سینڈ ڈالرز کی بات کریں تو ان میں بیسیکلی فور اوسیکلز ہوتے ہیں فور ہی جینیٹل پلیٹس ہوتی ہیں اور فور ہی گونوپور ہوتے ہیں یعنی ان کا ایکسپشنل کیس ہے اب گمیٹس جو ہے ان کو شیڈ کہاں پہ کیا جاتا ہے وارٹر میں فرٹلائزیشن ہوتی ہے ایکسٹرنل اور ڈیویلپمنٹ میں لاروہ کون سا بنتا ہے پلوٹیس لاروہ جو کہ پلانکٹونک لائف سٹال کے طور پر رہتا ہے اور اس کے بعد وہ میٹامارفوسیس کر کے اڈلٹ بن جاتا ہے یہ تھی کلاس ایکنائیڈیا